سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ راستے میں کانٹے نہ رہ جائیں مجھے کہتا جو آپ نے بیٹے کی مشکل کوش آئی نہ کر سکا وہ تمہاری کیا کرے گا میں نے کہا چھوٹی سی بات بتاؤ گے میں کہا کدھی نیو خان تے چڑھے ہیں اس مسئلے دا تلق نیو خان دے نال کی دائیں میں کہا مسئلہ بخاری چنہوے یا سی جی تمہاری دیدہ سی ہے کیا بات ہے میں نے کہا کدھی چڑھے ہیں ہاں جی چلو ٹھیک ہو گیا اس کا کوئی محول کہتا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں کہا پھکی بے چڑھنا لے چڑھ دیں مسئلہ سنیئے گا میں نے کہا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں پھکی قبض کشا ہے پھکی قبض کشا ہے میں کہا مولوی اس ویلے تیری غیرت نہیں یاگ دی تیرا علم جوش نہیں ماردہ میں نے کہا علی مشکل کشا کہیں تو تو فتوے لگاتا ہے وہاں پر پھکی قبض کشا پھکی قبض کشا ہو چکتی ہے میرا نایاب علی مشکل کشا نہیں ہو چکتا سوچ کرو اب جس بات کے اوپر لوگ اتنا گلا پھار پھڑ کے سبحان اللہ پڑ رہے ہیں نا اس بات کے اوپر میں اس کو لامت دینی چاہیے اس کو سٹیج سے اتار کے دو چھوٹے لگانے چاہیے مولوی کو کس چیز سے تصمید دی جاری ہے پندرہ روپے کی پھکی کے ساتھ اب جہاں دیکھ پھکی کا سوال ہے پھکی کے اندر تو ایسی جڑی بوٹیاں موجود ہیں جو کہ اس بیماری کے حوالے سے ملکل ٹھیک بنی ہوئی ہیں اب سوال یہ نہیں ہے کہ مولا علی مشکل کو شاتے یا نہیں سوال یہ ہے کہ یہ مولوی یہ ثابت کیوں کرنا چاہتا ہے کہ مولا علی مشکل کو شاتے بات سیئے اس کے پیچھے ریزن ہے جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں جو کہ درویش تھے جن کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا جو مولوی ان حضرات کی ان ولی اللہ کی جوٹھی کرامتیں مارکٹوں میں بتا کے اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں سائیکل سے پرادو تک کا سفر جو انہوں نے کیا ہے صرف اس چیز کو عام و فیم لوگوں کے اندر اور لوگوں کا ان جوٹھی کرامتوں پر ایمان مضبوط کروانے کے لیے مولا علی کا نام لیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں امام حسد علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کبھی انہوں نے کسی پیغمبر کے موجزات کے حوالے سے بات کیونے کیا جبکہ پیغمبروں کے موجزات کو تو قرآن نے خود کورٹ کیا کیونکہ اگر انہوں نے وہ سنانا شروع کر دیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ جب قرآن ہی ان لوگوں کے موہ سے سننا ہے تو ترجمہ ہم گھر پہ پڑھ لیں گے باقی مفتی جاہل صاحب سوال ابھی بھی وہی کھڑا ہے جب مولا علی مشکل کو شاہ تھے تو حضرت امام حسن حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی مدد چونے کی کیوں لامتیوں سے ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا جب آپ اتنی طاقت تھی کہ آپ دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی لوگوں کی پدد کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنے اولاد کو زبا ہوتے ہوئے کیوں دے ایک گھوڑا چاہیے اس کو سبا کریں گے اس کا جگر نکالیں گے اس کی دوائی بنا کی تجھے کھلائیں گے اور پچاس گھوڑے ہوں گے تو تو بچے گا اب پریشان ہو گیا کہنے لگا گھوڑے ہیں تو صحیح پر جو میں حال کہا رہا ہوں گا گھوڑے تو نہیں ملیں گے میرا تو جوتوں والا کام ہے جب غوثی آدم کی خان کا میں داخل ہوئے نا تو حضور غوثی آدم اٹھ کے ملے اور فرمانے لگے میاں تو ایک دنہ میری کلی سے گزر رہا تھا تو میری تیرے اوپر نظر پڑی تو مجھے نظر آیا تو بیمار ہوگا اور تیرا الہ جلبی نسل کے پچاس گھوڑوں کی وجہ سے ہوگا تو میں نے تیرے لیے لاکے کھڑے کیے ہوئے وہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھے دے دودھ تنقید کر رہا ہے اللہ کے بندے پڑھتا پوشن سب سے پہلی بات جب غوثی پاک یعنی کہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو آپ اتنا بڑا پیر مانتے ہیں کہ وہ بارہ سال پرانی پراتے زندہ کر لیتے ہیں لوٹا سیدھا نہ ہونے پر مرید کو جلا کے خاک کر دیتے ہیں ایک آنکھوں سے مطلب آنکھوں میں ان کی بڑی جوالا مکھی ہے اور ہڈیوں سے مرگی مرگیوں کو پھر ہڈی بنا دینا ماشیل ہے بہت ہونر مند ہے تو انہوں نے بے زبان جانوروں کو پچاس وہ بھی عربی آلہ نسل کے گھوڑوں کو ضروری قتل کروانا تھا ان کی جگروں کے مطلب پچاس جگروں کی دوائی بنی اسے لختے جگر کے لیے جو کہ ان کو مانتا ہی نہیں ہے تو نظر مارے کے اس کا جگر ٹھیک کیوں نہیں کر دیا آپ میں یعنی کہ بینہ کسی گھوڑے کی قتل کے آپ اس کے جگر کو ٹھیک کر دیتے ہیں نظر مارتے ہیں جگر نیا ہو جاتا ہے جب بارہ سال پرانے لوگ آپ نے زندہ کیے تھے تب ان کے بھی تو جگر جگر پھٹ گئے ہوں گے ان کے دل دل ختم ہو چکی ہوں گے شکلیں بدل چکی ہوں گی نارا پاٹیگر جیسے ان کی شکلیں نہیں کی ہوئی ہوں گی جب آپ نے ان کو زندہ کیا ہوگا تو جب ان کے جگر نہیں بنے دل ان کا نایا بنا تو اس بندے کا جگر نہیں ٹھیک ہو سکتا وہ کہانی سنانے والے ماشاءاللہ جاہل مولوی مگر عالی مولوی تھوڑا سا کھانی کا سار پیر رکھ لیا گا ایک طرح وہ سباہ کو سب سے بڑا مددگار ثابت کرتے ہیں مردے زندے کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں اور دوسری طرف پھر ایک بندے کے سر جگر کی جو خرابی ہے اس کو دور کرنے کے لئے پچانس نسل کے عربی گھوڑے اور ان کی جگر کو نکال کے جو ہے اس لخت جگر لامتی کے لئے دوائی بنائی جائے گی پچانس گھوڑے جو ہی میں جانے نے کوئی لائی مد بٹانے ہیں بابیاں دی اے شان ہے یہ توڑے میرے لئی ہیں جو دوزک میں جو باڑ دھانگے چا باڑ اور توانوں تو میں نوں جے اللہ نہ کرے اسی دوزک میں جمعہ خو آمین تو جے کوئی انہوں منن منان علا ٹر گیا بلکہ منن منان دور دی گل ہے انہوں نے اتھڑ بین علا اور اتھڑ بینہ میں دور دی گل ہے کسے کرے انہوں نے کھلو کے نماز پڑھ لئی اے انہوں ہی دوزکوچھ نہیں رین دین گے ہجے میں سرکار دی گل نہ پیا کردان ہجے تمہیں گلت حبتہ دی کردان پیا ہجے سرکار تھے جے براول 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 درا ہیں فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں میں نے ویسے اپنی زندگی کے اندر بہت بڑے بڑے جاہل دیکھے بہت بڑے بڑے جاہل مگر اس جیسا جاہل اور لمبے قد والا جاہل میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا قرآن میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کسی کی مدد کرنے کے لئے نہیں ہے صرف مومنوں کو جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں توحید پرست ہے ان کو ڈر سنانے کے لئے اور اگر وہ ثابت قدم ہیں اپنے ایمان کے اوپر تو اس کے عوض ان کو خوشی سنانے کے لئے نبی رسلام ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قبر پرست نہیں توحید پرست ہو سکے اور یہ قرآن کے بلکل بلکل اپرزٹ بات کریں گے کہ بابے کے پیچھے کسی نے نماز پڑھ لی یا کسی کے کوئی بابا کھڑا تھا دھوپ میں اس کے سائے کے نیچے کوئی کھڑا ہو گیا یا کوئی بابا چل کے جا رہا تھا اس کے جوٹی کی خاک اٹھا کے تھیلی میں کوٹنگ کر کے رکھ دی سب سے گھر میں اوپر والی جگہ پہ حضرت اللہ میں جالے قرآن سے بس ہے ایسے ایٹ دو اینچ نیچے لیکن ویسے موت عدب کے دائر میں کہ جو پٹی ہے مجھے بکشوائی گی مرنے لگوں تو میری ناک میں ٹھوس دینا یا شہد میں ڈال کے میری زبان کو چٹوا دیں راب کی بارگاہ میں یہ سوال آرز ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو کیا پڑھا جائے کوئی وظیفہ اطاف فرما دیں زبان پر ایک چٹکی نمک رکھ کر بارہ منٹ کے بعد ایک کلاس پانی پی لیے سر میں کیسائی درد ہو اب 98% جو انسان کے سر میں درد ہوتا ہے وہ صرف ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی ریزن اگر بہت زیادہ ہو جائے تو فالج بھی ہو جاتا ہے لگوا بھی ہو جاتا ہے یہ کنڈیشنز آپ لوگوں نے بھی ملاحظہ فرمائی ہوں گے بقول باپا علیاس قادری کے جس شخص تو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے سر میں درد ہے اور وہ ہے ان کا پکا ٹھکا مرید کہ ان کی پاؤں کی مٹی کو چاٹنے والا ایسا ایک پکا ٹھکا پرید ان کی بات کو مان کے 150 اس کو بلڈ پریشر پہنچا ہو یعنی کہ وہ ملک الموت اس کو بس دور سے دیکھ رہی ہے کہ یہ کوئی بے اقل ہی کرے اور میں جاہاں کسی روح جو ہے وہ کپس کر دوں تو چماٹے بھی لگاؤں تو وہ کیا کرے گا فوراں اسے نمک اٹھا کے زبان کے نیچے رکھنا ہے اور وہ بھی 12 منٹ تک 12 سیکنڈ ہوتا ہے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ایک آدھا ٹیک اللہ نہ کرے اس کو آتا تو بچھا لیا جاتا لیکن 12 منٹ کے اندر پوری پکے ٹھکی بیٹھے اور پھیکے جو چاول ہیں بیٹھے اور نبکیم چاولوں کی تیاری کلوں کے پوری پکے چاولیں اس کو بولتے ہیں ایک تیر سدوش کا ظاہر ہے لوگوں کو کم بھی تو کرنا ہے بہت زیادہ پوپولیشن ہو چکے یا دنیا کے اندر خصوص کراچی کے اندر دیارے بھرے بہت زیادہ ہو گئے ظاہر ہے کم بھی تو کسی طریقے سے کرنے ہیں یہ موت اچھا ٹوٹ گئے وہ ان کے پڑے لکھے مرید ہیں ان کو سمجھاؤ کہ ہائی بلیڈ پریشر میں نمک جو ہے نا وہ ایسی ہے جس طرح کہ ملک موت کو آپ نے ایک رات کے لیے اپنے ہی گھر میں پناہ دی ہے جیسے کوئی ہلکی سے چوس ہو فوراں وہ آ جائے اور اگر ابھی تک آپ نے پوست نہیں دیکھی تو آپ جا کے کمیونٹی پوست دیکھنے میرے یوٹیوب چینل اوپن کر کے آپ کو یہ میسیج مل جائے گا اور اس پر ووٹس اپ نمبر بھی ہے اور شیئر کریں اپنا پیار اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعا کیجئے گا کہ میری والدہ کی طبیت جل سے جل ٹھیک ہو جائے تاکہ میں دل سے اور پروپر کام کر سکوں ڈیری ویس پہ میں بڑی مشکل سے کام کر رہا ہوں مجھے پتا ہے بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں دوبارہ سے اپنے آپ کو واپس لے کر رہا ہوں جب آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں تو لفظوں کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہو پاتی دماغ سے اسے نہیں چلتا ڈبل مائنڈی ڈاپ ہو جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور وسیلہ بنائے گا تو یہ کمیونٹی پوز ضرور دیکھئے گا اور کمیٹس میں ریپلائی ضرور کی چیز اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دیجئے گا لیٹیکو اجازت اللہ حافظ